اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے چلتے ہیں فارمولیشن کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینا ہے مہندی پاوڈر جس کو آم زبان میں ہینہ پاوڈر بھی بولا جاتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ڈائیسو گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے سٹری کیسڈ جس کو ہم آم زبان میں ٹاٹری بولتے ہیں بہت ساری دوستوں کو نہیں پتا ہوگا سٹری کیسڈ لینا ہے جی بیس گرام اور ٹیرپی نول لینا ہے آپ نے اونلی ٹوئنٹی گرام اب آپ پوچھیں گے کہ ٹیرپی نول کس کو بولتے ہیں یہ مہندی کا تیل بھی اس کو آم زبان میں لفظ بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے بیس گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے گوارگم دس گرام جس کو ٹاکسی بھی بولتے ہیں لاہور کی زبان میں اور کاربالی کیسڈ آپ نے لینا ہے دو گرام کاربالی کیسڈ اتضاب کو کہتے ہیں اور اینڈ پہ آپ نے لینا ہے وارٹر آٹھ سو گرام اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو خشک انگریڈینز ہیں ان کو آپ نے ایک مکسچر میں ڈال کے ایک پوٹ میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور باقی جو لکبر انگریڈینز ہیں ان کو بھی آپ نے ایک الہدہ پوٹ میں لے کے ان کو بھی اچھی طرح حل کر لینا ہے اور وہ حل شدہ جو محلول ہوگا وہ آپ نے پانی میں ڈال لینا ہے جو آٹھ سو گرام میں وارٹر لی ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے جو خوشکی انگریڈرز ہیں جو آپ کو ہم نے نوٹ کروائی ہیں وہ آپ نے لیکورڈ انگریڈرز میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کا مطلب کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو ذرا چپو کی مدد سے ہینڈ کی مدد سے یا آپ کے پاس کوئی مکچر ہے لیکورڈ لیکورڈ کرنے کے لیے مکچر ہوتے ہیں وہ بھی ایبلیبل ہے تو کم از کم وہ آدھا گھنٹہ آپ اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں یہ آپ کی مہندی ہو گئی تیار لیکن اب بہترین ریزرٹ لینے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کو مکمل تیار کرنے کے بعد کم از کم ایک رات کے لیے کسی ٹپو غیرہ میں ڈال کے آپ نے اس کو اوپن رکھ دینا ہے اور انشاءاللہ سوہ آپ اٹھیں گے چیک کریں گے یہ مکمل طور پر گل چکی ہوگی اس کو بلکل لیٹی نما کرنا ہے یعنی کہ تھکنس کہیں کلوٹس نہ رہ جائیں جس کی وجہ سے وہ پھر وہ رکاوٹ پیش آتی ہے کون میں وہ نیڈل سے نکلنے میں زیادہ ٹف پرابلم ہوگی آپ کو تو یہ کائن لیے آپ نے خیال کرنا ہے اور مکمل تیار جب ہو جائے تو آپ نے بزار سے لہور شالمی سے پاپڑ منڈی سے مشین مل جاتی ہے جس کو ہم لیکورڈ فیلنگ مشین بھی بولتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ کو خالی کون کا ریپر پاپڑ منڈی سے ہی ملتا ہے تو دونوں چیزیں آپ وہاں سے پرچیز کریں اور اس کو انشاءاللہ فیلنگ کریں اور فیلنگ کرنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی اب ڈبے گی جس میں ہم نے پیک کرنا ہے تو آپ کسی بھی پریس سے اس سائز کا زیادہ تر ایک درجن پیک چل رہا ہے تو کوشش کریں اس میں دس روپے والی بھی چل رہی ہے بیس روپے والی بھی چل رہی ہے دونوں کا لگ لگ کلر سکریم ذرا چینج کر لیں اس کو انشاءاللہ اب بارہ پیک کو ایک ڈبے میں ڈالیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ مارکٹ میں دیں امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے یہ بہت ہی کارام ثابت ہوگی اجازت جیجئے نئی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ